دیش پر میں ہندو اور مسلم پریوار ساتھ ساتھ مل کر نکیول محرم بناتے ہیں بلکہ تاجیہ بنانے کے لیے نرمان سا بگری کے طور پر چاندی اور ابرک دے کر مسلم بھائیوں کی تاجیہ نکالنے میں بھی پوری مدد کرتے ہیں پیش امر سمباداتا اوپی آدو کی یہ خاص ریپورٹ محرم سہادت کا ایک احشہ پر جو ساماجک سوہارت کے ساتھ قربانی کی یاد دلاتا ہے محرم کے احسر پر تاجیہ بنانے کا کام جورو پر رہتا ہے ساماجک سوہارت کی مشہل پیش کرتے ہیں ان تاجیہوں کو بنانے کے لیے ہندو پریوار نکیول محرم کا پیرو مناتے ہیں بلکہ مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر تاجیہ بھی بڑی جورو سورو سے نکالتے ہیں بیویتہ میں ایک تا دہر ساتے یہ تاجیہ ہندو مسلم اور ساماجک سوہارت کی مشہل تو پیش کرتے ہی ہیں صوبے میں امن چین اور بھائی چارے کا سندیس بھی دیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کی شروعات اور حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے محرم کے موقع پر تازیوں کے نرمان پر بھی وشیش زور دیا جاتا ہے اتر پردیش کے جالونزلے کے کوٹرا گاؤں میں چاندی کے تازیوں کے نام سے پرسدھ ساٹھ سے ستر فیٹ اونچے تازیے بنایا جاتے ہیں ان تازیوں میں چاندی اور ابرک پر اکیری گئی اعتحاسک مہتو کی نکاشی دیکھنے لائک ہوتی ہے تازیوں کے نرمان کی صدیوں سے چلی آ رہے اس پرمپرہ کو ساماجک سوہارد اور سمرستہ کا رنگ دیا سنی سمدائی کے مشہور کاریگر گلاب خان نے آج ان کا پریوار اس کام کو نیشلک سیوا کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہے اس کے مکھ استاد پہلے استاد ہمارے زمانے سے پہلے استاد رہے ہیں جو جممن بڑی ہوئی یا گلاب خان تازیہ بنانے کے لیے دس سے پندرہ دن کا سمعہ لگتا ہے جس کے لیے کاریگر دن رات کڑی مہنت کرتے ہیں بہترین کاریگری اور آکرشک نکاشی سے یکت تازیوں کو سجاوٹی آکار دینے کے لیے 25 سے 40 کلوگرام تک چاندی کا اپیوگ کیا جاتا ہے خوبصورتی بکھیرتے رنگین روشنیوں سے چمکتے تازیوں کو اٹھانے کے لیے 150 سے بھی ادھک لوگ لگتے ہیں جسے ہندو مسلم سمدائی کے لوگ مل کر کرتے ہیں ہندو بھائیوں کا اتنا سہی ہوگ ہے کہ ہم لوگ سے زیادہ کام بڑھتل کے حصہ لیتے ہیں اس میں تازیوں کو دیکھنے کے لیے دیش بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ماتمی دھنوں کے ساتھ جلوس میں بھاگ لیتے ہیں جس کی پوری ویوستہ اور خرج کا ذمہ ستھانی لوگ خود اٹھاتے ہیں تازیوں کے نرمان کے ذریعے سامپردائک سوہارد اور سمرستہ کے ساتھ امن چین کا پیغام دینے والے اس انوٹھی پرمپرہ کو آگے بڑھانے والے استاد کاریگر غلاب خان تو آج اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے پرخوں کے بعد تازی بنانے کے ان کے دوارہ آگے بڑھائے گئی یہ پرمپرہ ان کے ہی پریوار کے ذریعے آج بھی سادگی اور عقیدت کے ساتھ انورت جاری ہے اوپی یادب کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز ڈلی شکریہ 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 موسیقی